اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں میں آج آپ لوگ صاحب وہ ٹپ شیئر کروں گی کہ ائر فرائر میں ہم اپنی فرائز کو کیسے کرسپی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آلو لے لیے ہیں میں نے چار عدد آلو لیے ہیں آپ نے جتنی بھی فرائز بنانی ہے آپ اتنے آلو لے سکتے ہیں اور آپ نے ان کو پیل کرنا سٹارٹ کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے آلووں کو واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو پیل کر لینا ہے پیل کرنے کے بعد آپ نے ان کو واش کر لینا ہے اب اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں فرائز کی آپ نے کٹنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ ایکول لگے نہ کوئی چھوٹا ہونا چاہیے نہ کوئی زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ کوئی زیادہ موٹا ہونا چاہیے تو آپ نے اس طرح سے ان کی بریک بریک بھی نہیں ہونی چاہیے زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے نارمل سائز کی آپ نے ان کی فرائز کٹ کر لینا ہے فرائز کو آپ جتنا بھی پتلہ کٹیں گے وہ اتنے ہی زیادہ کرسپی بنتے ہیں اگر آپ ان کو زیادہ موٹا رکھیں گے تو وہ اتنے کرسپی نہیں بنتے وہ سوفٹ سوفٹ سے رہتے ہیں اگر آپ نے اپنے فرائز کو کرسپی بنانا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو تھوڑا سا بری کٹ کرنا ہے فرائز کو میں نے یہاں پہ ایکول کٹ کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے اس کو واش نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ نیم گرم پانی لینا ہے پانی اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اگر آپ فنگر ٹپ کریں تو وہ برداشت کر سکے زیادہ گرم پانی بالکل بھی نہیں لینا جتنے بھی ہم نے فرائز کٹ کیے سارے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے فرائز ڈالنے کے بعد آپ نے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کرنا سٹارٹ کر دینا اور پانچ منٹ کے لیے آپ نے یہاں پہ ویٹ کرنا ہے اور دو تین دفعہ آپ نے پانی کو اچھے سے چینج کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی سٹارٹ چھنا وہ سارا نکل جائے صرف یہاں پہ آپ نے اس کو پانچ منٹ ویٹ کے لیے رکھنا ہے تین چار دفعہ ساپ پانی سے نکالنے کے بعد آپ نے کوئی بھی کچن ٹاوائے لیے اس کے اوپر فرائز کو سپریڈ کر دینا ہے سپریڈ اس لیے کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی مویسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکل نمی نہیں ہونی چاہیے درائے ہونے چاہیے فرائز تو آپ کسی بھی ٹیشو کی ہیلپ سے بھی نہ ان کو درائے کر سکتے ہیں اچھے سے درائے کرنے کے بعد ون ٹی سپون میں یہاں پہ کوکنگ آئل ڈال رہی ہے اور ساری فرائز کو آپ نے اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ جو بھی آئل ہے وہ سارے فرائز کے اوپر اچھے سے لگ سکے اس کے بعد جو ایر فرائر کی بکٹ ہے آپ نے اس کو بھی اچھے سے آئل کی مدد سے اس کو گریز کر لینا ہے اچھے سے گریز کرنے کے بعد جو فرائز ہیں میں اس کے اندر ڈال دوں گے آپ نے زیادہ کونٹیٹی نہیں ڈال لی اگر آپ کا ایر فرائر یا بکٹ چھوٹی ہے تو آپ نے تھوڑی کونٹیٹی ڈال لی میری بکٹ بھڑی ہے تو میں نے اسی لحاظ سے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں ایر فرائر میں فرائز کو اس طرح سے کک کریں گے کہ 200 ڈگری پہ رکھے اس کو بارہ منٹ میں نے یہاں پہ کک ہونے کے لیے رکھ دیا اور دنمیان میں اس کو اچھے سے ہلا کے دوبارہ میں ٹائم لگا دوں گی تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے ہر ایر فرائر کی اوپر منشن ہوتا ہے فرائز چکن فیش کے کتنا کتنا ٹائم ان کو لگتا ہے میری ایر فرائر میں اس کو ٹونٹی ٹو منٹ اس کا فائنل بتایا ہوا ہے تو یہاں پہ تقریبا میں نے ٹونٹی منٹ میں یہ جو فرائز ہیں ان کو اچھے سے کک کر لی اور یہ اتنے زیادہ کرسپی ہیں اور کلر بھی بہت اچھا ہے میرے سٹیپ کو اگر آپ اس طرح سے فالو کریں گے تو آپ کے جو فرائز ہیں وہ بھی ایر فرائر میں اتنے زیادہ کرسپی بنیں گے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایر فرائر میں میں آپ لوگوں سے اور ہیس بھی شیئر کروں تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ